اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے قرارے میں خیر کریت سے ہوں گے تو یہ ہے جی صبح کا ٹائم آج یہ میرا سندے کا فلوگ ہے اور میں یہاں پہ کمرے کی صفائی کر رہی ہوں وہ اس لیے کیونکہ میں صبح ہسپنڈ کو بھیجنے کے بعد دوبارہ سے سو گئی تھی ایک تو رات کو بہت زیادہ لیٹ سوئے تھے دوسرا تھوڑا سا جو ہے نا تبیت بھی اپنیچی تھوڑی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آج خوب نیندے پوری کر کے میں اٹھوں گięcyرہ ہم سے اٹھوں گی تو میں تو بارے سو گئی تھی اور ماری تقریباً آتی ہے گیارہ ساڑھے گیارہ آتی ہے تو تو وہ پھر میں نے سونیا کو منا کر دیا تھا کہ آج اس کو میرے کمرے کی صفائی کرنے دینا میں خود اٹھوں گی تو میں خودی صفائی کرل Dies اگر اس کو باقی سارے کام کراک بعد دینا تو اس لیے اب کمرے کی صفائی کر رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ جھاڑو موپنگ بھی خودی کرلوں گی تو یہ بیچ سیٹ ہو چکا ہے اس ابھی آگئی ہوں میں کچن میں اور کچن میں میں بنا رہی ہوں ایک ہیر ماسک جو کہ انڈا اور دہی کا ماسک ہے جو کہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بالوں میں جب روکھا پن آ جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بالوں کا ضرورت ہے کچھ ماسک لگانے کے تو پھر میں یہ ماسک ضرور اپلائے کرتی ہوں یہ بہت اچھا ماسک ہے اس کے اندر میں نے سرسوں کا تیل بھی ڈال دیا ہے دہی لیا ہے اور ایک انڈا لیا ہے اور منال کے بالوں میں لگا دوں گے اور اپنے بالوں میں بھی میں لگا دوں گے ہفتے میں ایک بار کوشش کرتی ہوں کہ مجھے جیسے ٹائم ملے تو میں ضرور منال کے بالوں پر بھی لگا دوں اپنے بالوں میں بھی لگا دوں اسے بالوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو فوڈ ملتا ہے ان کے جڑیں جو ہیں نا وہ مضبوط ہوتی ہیں اور بال لمبے ہوتی ہیں اور سلکی بھی ہوتی ہیں تو یہ بالوں میں ضرور اپلائے کرنا چاہیے جن کے روکھیں بال ہیں گرتے ہیں بال ان کے لیے بہت اچھا ہے پروٹین بالوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ماسک جو ہے نا بہت ایزی سا ماسک ہے اس کو زیادہ دیر نہیں ہے آدھا گھنٹے سے چالیس منٹ تک ایک گھنٹے تک پہ آپ اپلائے کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دھو لیں اچھا سا کنیشنل لگا دیں تو بالوں میں ایک بڑی جان سے آ جاتی ہے روکھیں برونک سے بال ہوتے ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو منال کے بالوں پہ لگا کے اپنے بالوں میں بھی لگا دوں گی ابھی آئی ہوں میں باہر اور باہر مجھے کچھ کام تھے ایک تو سبزی لینی تھی سبزی ختم ہو گئی تھی اور سبزی کیا ہوتا ہے کہ ہر افتے لینی ہی لینی بڑھتی ہے کیونکہ ویسے تو سبزی چلو پیاز بھی رکھے ہیں لیسن بھی رکھا ہے ٹماٹر بھی رکھے ہوتے ہیں فریز کر لیتی ہوں لیکن باقی کی سبزی جو ہے نا جو ڈیلی پکانے والی ہوتی ہے وہ لینی لینی پڑتی ہے تو فروٹ بھی لینے پڑتے ہیں دو دو ہفتے تو فروٹ نہیں رکھ کے کھا سکتے تو میں ہر ہفتے سبزی ضرور جا کے لیتی ہوں اور میں کوشش کرتے ہوں کہ خود ہی جا کے لوں تاکہ جو بھی مجھے ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میں لے لوں تو تھوڑا سا ہم آگے نکل گئے مطلب تھوڑا سا لانگ ڈائب کے لیے نکل گئے اور یہ دیکھیں سورچ میں نے تھوڑا سا اس کا کلپ لیے کتنا خوبصورت لگ رہے اور بس یہ ایسے ڈوب نہیں والا تھا بادلوں میں ایسے ڈوب ہی رہا تھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ویڈیو میں تو وہ اس طرح پیارا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن اس طرح بہت اچھا لگ رہا تھا تو راستے میں ایک نرسری آئی تو میں نے ان سے کہا کہ نرسری پر رکھ جائیں مجھے تھوڑے سے پلانٹ لے دیں مجھے اتنا میرا دل کر رہا تھا نا مجھے لگ رہا ہے کہ گھر میں کمی ہے انڈور پلانٹس کی کمی ہے تو میں نے کہا کہ چلو آج مجھے ذرا انڈور پلانٹس لے دیں اور نرسری پر آئے ہیں اتنے پیارے پیارے پودے تھے لیکن شام ہو لی تھی ہم زیادہ دیر رکے نہیں ہیں بس جو میں مجھے جلدی میں اچھے لگے ہیں وہ میں نے پھر چار بانچ لے لیے ہیں ابھی اس فلوگ میں نہیں دکھاؤں گی وہ پھر آپ کے نیکسٹ فلوگ میں دکھاؤں گی کہ میں نے کون کون سے پودے لیے ہیں ان کے نام تو مجھے نہیں پتا وہ جو دیکھنے میں پیارے لگ رہے تھے جو انڈور پلانٹس ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے لگ رہے تھے میں نے وہی لیے ہیں دو اور اچھے سے ہو جائیں میں نے وہی لیے ہیں نہیں یہ ہے چھے چھے چھوٹا 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 نوشی میں آگے کیٹھا اچھا لگتا ہے موسیقی 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 چلو آر ڈالی دیتی ہوں تو ایک پاو مٹر لیے تھے وہ بھی نکال کے میں نے جلدی سے وہ بھی چاولوں کے ساتھ ڈال دی ہیں تاکہ ٹائم میں لگے ان کو گلنے میں اور اسٹیج جو ہیں بہت ہیزی بہت جلدی سے بن جاتے ہیں اگر آپ مجھے تھوڑا سا دیکھیں گے تو میں جلدی جلدی کام کیوں کہ مجھے عادت ہے جلدی جلدی کام کرنے کی تو میں اس کے ساتھ رکھتے ہیں میں نے پھر یہاں پہ سبزیاں کٹی ہیں تھی سبزیوں میں شملہ مرچ اور گاجر میں نے ڈالی ہے لی ہے اور پیاس میں اس میں ڈالوں گی اور کون کیونکہ میرے پاس رکھے تھے تھوڑے سے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا میں نے میش پوٹیٹو بنانے کے لیے آلو بھی میں نے کلنے کے لیے رکھتی ہیں اور سب سے پہلے ابھی میں بنا رہی ہوں سوس جو کہ بہت ایزی ہے یہ سوس بنانا میں نے اس میں موٹا موٹا دردرہ سا کر کے نا لیسن ڈال دیا ہے اور فریش لیسن کی نا بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو یہی والا یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی ہلکا سا جیسے یہ براون ہو تو میں نے اس میں ڈائریکٹ چلی گارلک سوس جو ملتا ہے اور وہ میں نے ڈال دیا ہے میں سارا کچھ اندازے سے لے رہی ہوں میں نے تقریباً ایک کپ تو بھر کے میں نے اس میں کیچپ کا لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں سراشا سوس چلی گئی ایک چکن کا کیوپ میں نے ڈال دیا ہے اور میں میں نے اس میں ڈالا ہے تھائم تھوڑا سا کٹی ہوئی لال مش ڈالی ہے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا ملا لوں گے تھوڑا سا پانی میں نے اور ڈالا ہے کیونکہ اس کو ابھی پکاؤں گی اور تھوڑا سا اس کو ٹھک کرنے کے لیے نا میں اس میں کون فلور میں پانی مکس کر کے نا وہ بھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا اس میں ڈاک سوئے سوس ڈاک سوئے سوس چاہتا ہے نا اس کو بہت اعتیار سے یوز کرنا چاہیے کیونکہ میں نے ایک دو گلتیاں کی ہیں کہ میں نے اگدم سے انڈیل دیتی تھی تو وہ بالکل ایک کالا کالا سارا کچھ ہو جاتا تھا دارک سوئے سوچ چاہتا ہے نا اس کو تھوڑا سا پس تھوڑا سا ہی میں نے اس میں میکس کیا تھا سوچ جو ہے وہ میری بالکل ریڈی ہے میں اس کو سائیڈ پر رکھ دوں گی اور مجھے جب بنانا نہیں آتا تھا نا سٹیک تو میں بہت ٹائم اس کو لگایا کرتی تھی بنانے میں لیکن اب یہ یہ ہے کہ میں جلدی سوٹے کر رہی ہوں تو ان کو سوٹے کر کے نا اسی پین میں ہی میں نے ہلکا سوئل ڈال کے نا سوٹے کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک سائٹ پہ سوس پہ تیار ہو گئی رائس پہ تیار ہو گئے اور سبزیاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں اور میش پٹیٹو کے لیے آلو بھی وہ تو مانو ہی کرے گی مانو نکا میں ہی بناوں گی میش پٹیٹو تو میں ادھر سٹیک جو ہے نا اچھا سٹیک کا میں نے کٹنگ جو ہے نا کیونکہ میں نے خود کی ہے مجھے سٹیک کی اس نہ کٹنگ کرنی نہیں آتی لیکن میں اس کے پتلے بدلے سے نا فیلے ٹائپ اس کے لے لیے ہیں سٹیک کے تو میں انہی کو فرائر کر رہی ہوں تاکہ وہ موٹا موٹا سا نہ لگے اور اس میں پیاس تو نہیں سوری یہ لیسن جو ہے نا موٹا موٹا سلائس کر کے نا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی تو وہ جب براؤن ہو جاتے ہیں نا تو ان کا بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے ویسے تو اس میں جو گریل پین ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے جس کے مارک سے بنتے ہیں نا لیکن اس طرح بھی اگر اچھا سب گرم ہے پین تو اس کے جو نشان ہے نا براؤن براؤن سے وہ بن جاتے ہیں تھوڑا سا میں نے بٹر بھی اس میں ڈال دیا تھا اور یہاں پہ سارے میں سٹیک جو ہیں سارے فیلے جو ہیں میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی یہاں پہ بنال جو ہے وہ میش پوٹیٹو بنا رہی ہے پوٹیٹو اس کو اچھی طرح سے میش کر کے اس میں پھر میں نے اس کو ڈال کے دیا تھا کریم آدھا پیکٹ کریم کا ہے میرے پاس اور تھوڑا سا میں نے اس میں بٹر ڈالا تھا تھوڑی سی نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ ڈال کے میش کر کے بنائیں میش پوٹیٹو ویسے بھی جو ہیں نا بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اتنے مزے کا یہ بنتا ہے نا میش پوٹیٹو کے ساتھ بس اس طرح سے سارے کچھ ریڈی ہو گئے اب ان کو میں رینج کر لوں گی موسیقی تو یہ تھی آج میری سٹیک کی ریسپی اور بہت 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 اچھا بنا تھا آپ کو شکل سے ہی لگ رہا ہوگا کہ کتنا یمی لگ رہا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ہسپنڈ کو کھلائیے گا جن کو سٹیک پسند ہے جن کے ہسپنڈ کو وہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی بائی بائی